اس پوٹ کے اندر ہیں جی گاجر کے بہت سارے پلانٹس اور یہ پلانٹس میں نے کس طرح سے لگائے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی گاجر کے سیٹس والی میں نے ایک گاجر کا ٹکڑا مٹی میں لگایا اس سے ایک پلانٹ بنا اور پھر پھول آنے شروع ہوئے اور پھر ان میں جو سیٹس لگے وہ میں نے رکھ لیا سنبھال کے اور دیکھیں میں نے آٹھ دس دن پہلے اس پوٹ کے اندر ڈالے تھے اور سارے کے سارے پلانٹس بن چکے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ریزلٹ رہا ہوں سیٹس کا اور وقت آگیا ہے گاجر لگانے کا آپ بھی لگا سکتے ہیں سیٹس آپ کے پاس اگر گھر پہ نہیں ہیں تو آپ نرشی سے لے سکتے ہیں اور اس کے لئے بڑا پوٹ ہونا شاہیے گہرہ اور فاصلے پر آپ لگائیں تاکہ اچھی گاجر آپ کو مل سکے یہ والے جو پلانٹس میرے پاس ہیں ان کو بھی ذرا یہ ایک انچ ان کی ہائٹ بڑھ جائے تو میں ان کو بھی الگ پوٹ میں شفٹ کر دوں گی تاکہ ہیلڈی گاجر اچھی گاجر مل سکے کیونکہ اکٹھے اگر اسی طرح سے لگے رہیں گے تو ان کی گروہت نہیں ہو پائے گی تو یہ فری میں سارے پلانٹس مجھے ملے ہیں اس پر کوئی خرچہ نہیں ہوا کوئی سیٹس مجھے بازار چاہ نہیں لینے پڑے بلکہ گھر میں وہی گاجر جو کہ ہم پھیک دیتے ہیں کھا کے جو اس کا نچلا حصہ جو ہوتا ہے جو کہ ہم پھیک دیتے ہیں اس کو آپ مٹی میں لگا لیں گے تو اس سے جو پلانٹ بنے گا اس میں پھول آنے شروع ہوں گے اور اس سے آپ سیٹس لے سکتے ہیں اس سے آپ کو گاجر نہیں ملے گی اس سے صرف آپ کو سیٹس ملیں گے اور وہ آپ لگا لیں اور پھر اب یہ جو سیٹس کے ذریعے جو پلانٹ بن رہے ہیں ان میں ہمیں آرام سے گاجر مل سکتے ہیں تو بس جی بہت پیارے پیارے یہ پلانٹ ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی تھوڑے سے بڑھ جائیں گے تو پھر من کو سپریٹ کروں گی